سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ بہت خوبصورت ویڈو ہے اور یہ بہت بڑی خوشخبری بھی ہے تمام سننیوں کے لیے لہذا میری گزارش ہے اس ویڈو کو آخر تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کو آگے شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ ایسے ہی مزید خوبصورت ویڈو ایسے یونک ویڈو آپ کو دوسرے چینل پر نہیں ملیں گے لہذا اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا کے سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہے حضور سیدی آلہ حضرت کا جو دربار ہے وہ سارے سنیوں کے لیے بہت معتبر ہے وہاں سے جو بھی اعلان ہوتا ہے یا جو بھی فتوہ شائع کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے وہ سب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اب یہاں سے آپ جانتے ہیں کہ ابھی اہم دواد میں جو کیس ہوا آئیشہ کا کہ آئیشہ نے ایک عارف نامی لڑکے کے ساتھ میں محبت کی اور اس کے بعد اس نے اس سے شادی کر لی بس دو چار مہینے چھے مہینے خوشی سے رہے اس کے بعد جو ہے وہ جہیز کے لیے وہ ان کو ستانے لگا مارنے لگا پریشان کرنے لگا تین تین دن تک اس نے کھانا نہیں دیا اور بھی بہت کچھ چلا جیسے کہ بتایا گیا بہرحال یہ کتنا سچ ہے کیا ہے اس کے بارے میں تو نہیں بتا سکتے البتہ بچی نے اس سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اب میں آگے آپ کو بتا دوں کہ دیکھئے یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی اور ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں پر یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کیے گئے کرونوں بار یہ ویڈیو دیکھا گیا اور سارے لوگوں نے اس پر چرچائیں کی ای بی پی نیوز ہو آج تک وہ ہر جگہ اس کا ذکر کیا گیا مگر ایک بہت ہی اہم ترین چیز وہ یہ ہے کہ اب بریلی شریف سے بھی اس کے خلاف آواز اٹھی ہے اور اس کے بارے میں جو آواز اٹھی ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی اچھی بات ہے بہت ساری بچیاں باپ کے پاس پیسے نہ ہونی کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہپا رہے ہیں تو اب بریلی شریف سے جو اعلان ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے میں آپ کو بتا دوں کہتے ہیں کہ جو دہیج کی پرتھا ہے اس پر روک لگانے کے لیے حضور آلہ حضرت عظیم البرکت کے جو دروار ہیں وہاں سے مرکز سے آواز اٹھی ہے اور آواز یہ اٹھی ہے کہ جو شخص دہیج مانگتا ہے یعنی جہیز کے لیے مطالبہ کرتا ہے بھیک مانگے گا تو ایسے بھیک مانگنے والوں کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا اور دوسری بات ایک اور اعلان کیا گیا وہ یہ کہ جن شادیوں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جاتا اس پر بھی انہوں نے قڑی اپتی جتائیوں کہا کہ ان کا بھی نکانے پڑھایا جائے گا جو لوگ ایسے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف پہلے سے آواز اٹھا رکھی دی اور جو لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں یہ اسلام کے بالکل خلاف ہے سنت کے خلاف ہے لہذا اس کا بھی سوشل بائیکارٹ ہونا چاہیے کہتے ہیں جماعت رضا مصطفیٰ کی راستی ادھیقش ایوم شہر قاضی مولانا اسجد رضا خان قاضی نے بتایا کہ دہیج مانگنے اور کاریکروں میں کھڑے ہو کر کھانا کھلانے والوں کے خلاف آندولن کی شروعات قصبہ تھیریہ سے کر دی ہے تیہ کیا گیا ہے کہ دیش میں جہاں جہاں یہ کریتیاں ہوں گی وہاں لوگوں کو شریعت کے حوالے سے سمجھایا جائے گا اور دیکھیں اس کے علاوہ اور بتا دوں آپ کو کہتے ہیں کہ دہیج مانگنے پر روک لگانے میں ہماری نیت بلکل خیر کی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی لالچ نہیں ہے بلکہ اس میں خیر کی نیت سے یہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو شریعت پر عمل کے لیے پابن بنانا ہے تاکہ فضول خرچی تتھا اور غیر شرعی طریقے پر روک لگ سکے یہ کس نے کہا مولانا اسجد رضا خان قادری جو کہ شہر قاضی ہیں قاضی القضاد فلہین ہیں حضرت نے یہ فرمایا اس کے علاوہ دیکھیں کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے دہیج مانگنے اور کھڑے ہو کر کھانا کھانے والوں سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان برائیوں کے خلاف ہم دیش بھر میں بڑا اندولن کھڑا کرنے جا رہے ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ راشتی مہا سچیو جماعت رضا مصطفیٰ اور اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے نکاح شادی ولیمہ دہیج یا کھانا کھانے کا جو طریقہ بتایا ہے اسی کو اپنانا چاہیے اس کے خلاف چلیں گے تو خدا اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں گے یہ مفتی شعب رضا قادری جو کہ اپادیکش ہیں مرکزی دارالافتہ کے انہوں نے یہ بات کہی ہے اب دیکھیں یہاں سے اعلان ہو جانا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اب ہمارا کام کیا ہوتا ہے میں تھوڑی سی بات اس میں اور آگے بڑھا دوں کہ یو پی کے اندر ایک اور بہت گھنونا کام ہوتا ہے بہت گھنونا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے یا لڑکے کا کسی بچے کا عقیقہ ہوتا ہے یا پھر کوئی چھوٹی موٹی رسمیں ہوتی ہیں تو اس میں ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے یو پی کے اندر سپیشلی زیادہ ہوتا ہے یہ کام کہ لڑکیاں بلائی جاتی ہیں اور ان کو نچائے جاتا ہے یا پھر لڑکے ہی بلائی جاتے ہیں ان کو نچائے جاتا ہے اس کے علاوہ یا پھر وہ لوگ دی جے بغیر مانگاتے ہیں اور دی جے پر خود پورے گھر والے تھرکتے ہیں یہاں تک کہ لڑکے کی ماں تھرکتے ہوئی نظر آتی جو کہ بڑیا ہوتی ہے اور اس کا باپ جو کہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے بعض لوگوں کے چہرے پر داڑی ہوتی ہے لیکن جب دی جے بچتا ہے تو ان کے پیر بھی تھرکنے لگتے ہیں اور وہ بھی ناشنے لگتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ہمارے نوجوان بچے فائر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں جو لڑکیاں ناشنے کے لئے آتی ہیں ان کا پیشہ یہ ہوتا ہے ان پر پیسےوں کی بھرمار کی جاتی ہیں ان کے پر پیسے لوٹائے جاتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی اگر آپ کے گھر میں کوئی مدرسے کا چندہ پوچھنے کے لئے آجائے تو آپ دس روپے دیتے ہیں اگر کوئی امام صاحب کی تنخواہ بڑھانے کی بات آجائے تو تنخواہ بڑھانے کے لئے ہم لوگ تیار ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم چندہ نہیں دے سکتے لیکن یہاں پر آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آتا ہے بھائی اس کا جواب کون دے گا اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں مسلمان اتنا زدہ بغیرت ہو چکا ہے میں کئی جگہ پر یہ فنکشن دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوں تو ابھی ایک بچے کا اقیقہ میں نے دیکھا اقیقہ چل رہا تھا اور اقیقے کے دوران دی جے منگائے گئے اور اس میں سارے محلے کے بچوں کو نچا جا رہا تھا گانے چل رہے تھے میں سوچنے لگا میرے مولا یہ ہو کیا رہا ہے مطلب لڑکا دینے والا اللہ ہے لڑکا اللہ نے دیا لیکن جب اقیقی کی بات آئی تو خوشی کی جگہ تم شیطان کو راضی کر رہے ہو مطلب اولاد مانگتے ہو اللہ سے اور خوش کرتے ہو شیطان کو آخر یہ مسلمان کب صدرے گا ان کو کب عقل آئے گی میرے بھائی یاد رکھیں حضور آلہ حضرت کے دربار سے جو اعلان ہوا ہے اس پر ہم لوگ سختی سے عمل کریں اور جو ہماری بچیاں بن بی آئی بیٹھی ہیں ان کے ماں باپ کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ جہیز دے سکیں آج یو پی کے اندر کاروں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہاں تک کہ ماروتیوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور بڑی بڑی گالیاں بولیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بتائیں ایک غریب آدمی اپنی بچی کو بولیٹ کہاں سے دے گا اور اگر وہ بولیٹ کا انتظام کر بھی دیتا ہے تو اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں یعنی تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ کا بیڈ اور ساتھ میں دوسرے سامان جو آج کل فریج کولر وغیرہ چل رہے ہیں ٹی بی وغیرہ چل رہی ہے اس میں لاکھ روپے جائیں گے پھر کھانے میں لاکھ روپے جائیں گے پھر اس کے بعد میں شادی حل کا خرچہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا اور بہت ساری باتیں دولہ جو ہے وہ ابھی پیسے بھی مانگے جاتے ہیں وہ پیسے کہاں سے دے گا ایک شادی میں دس دس لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں آپ ذرا سوچیں میرے پیارے اگر دس لاکھ روپے خرچ کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں کب تک رکھے گا کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ پیلے کیے جائیں لہٰذا ان چیزوں سے مسلمان بریوزمہ ہو جائیں ایک طرف تو مسلمان اپنی غربت کا رونا روتا ہے اور دوسری طرف شادیاں ہوتی ہیں تو اتنی فضول خرچی کہ ایک شادی میں چھے چھے رنگ کا کانہ منایا جاتا ہے اور اس میں امیر ترین لوگوں کو بلائے جاتا ہے اور غریب لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جب تک یہ سشٹم چلتا رہے گا مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوگا اے مسلمانوں غریبوں کی مدد کرو ہیلپ کرو اور جو فضول خرچی ہم لوگ کرتے ہیں اس فضول خرچی سے اگر ہم لوگ باز دا جائیں تو آج بھی ہمارے معاشرے میں ترقی ہو سکتی ہے اور آج بھی ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے بس میری اتنی سے گزارش ہے کہ اگر میری آواز بلیلی شریف تک پہنچ جائے تو بس اتنا اور کہوں گا کہ جن کے گھروں میں ڈی جے آتے ہیں جو لوگ لڑکیوں کو نشاتی ہیں لڑکوں کو نشاتی ہیں بلا کر کے میں کہتا ہوں ان لوگوں کے بھی نکاح بند کر دی جائیں نکاح پڑھانا بند کر دی ہیں پھر دیکھیں گے لوگ کیا کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ آفت ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گی جو ہمارے یو پی کے اور دوسرے علاقوں میں چل رہی ہے یہ ویڈیو اگر آپ آگے پہنچانے کے تو بہت ہی مہربانی ہوگی اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ